بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جناب امیر علیہ السلام اللہ پاک کی محلوق کو درس احلاق دے ہی رہے تھے اتنے میں ایک شخص آکے عرض کرنے لگا یا علی علم کیا ہے بس جیسے ہی یہ پوچھا گیا تو جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا اے شخص علم روشنی ہے جس سے اللہ پاک کے راز کائنات کی حقیقت ظاہر ہوتی ہے علم ایک چھپا ہوا خزانہ ہے اور ان کی چابیاں سوال کرنا ہے تو اس نے پوچھا یا علی وہ کون سے لوگ ہیں جو علم سے فائدہ اٹھاتے ہیں جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا میں نے اللہ پاک کے پیر رسول سے سنا کہ چار اشخاص علم سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور علم حاصل کرنے کی راہ پر چل پڑتے ہیں پہلا سوال کرنے والا کیونکہ جب انسان اپنے آپ کو کم علم سمجھ کے سوال کرتا ہے تو اللہ پاک اس کے نزدیک علم کی راہیں آشنا کرتا ہے دوسرا علم کے بارے میں بات کرنے والا کیونکہ جو انسان علمی باتیں کرتا ہے تو اللہ پاک اس کے ذہن پر اپنا نور برساتا ہے اور یوں علم اس کے لیے اللہ پاک کی طرف سے عطا ہو جاتا ہے تیسرا سننے والا جو انسان بات کم کر کے دوسروں کی باتوں کو سنتا زیادہ ہے ان پر غور و فکر کرتا ہے تو اللہ پاک اس کے لئے علم کی راہیں آشنا کرتا ہے اور چوتھا علماء کو دوست رکھنے والے جو انسان عالم کی صحبت میں بیٹھتا ہے علماء کو دوست رکھتا ہے تو یوں اس کے لئے وہ وہ تجربات جو وہ عالم حاصل کر چکے ہیں اس کو بغیر زہمت حاصل ہوتے جاتے ہیں اور اس انسان کی شخصیت ایسی ہوتی جاتی ہے جس سے ناکامی اس کے قریب نہیں جاتی ویڈیو پسند آئی ہو تو پیاری باتیں چینل کو سبسکرائب کر دیجئے شکریہ فی امان اللہ